الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کلاس ایس ڈی اسلامیات کا یہ لیکچر ہے ہمارا اور انشاءاللہ ابھی ہم صورت الاحزاب رکو نمبر چار اس کی آیات اٹھائیس تا اکتیس یہ ہم پڑھیں گے تو آج کا جو آپ کا لیسن ہے آج کی آیات ہیں یہ بہت ہی اہم ہے نہایت توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اپنی درسی کتاب کا پیج 34 کھول لیجئے 34 پر دیکھئے یہ آیات موجود ہیں آج کے سبق کا آعاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ابداعی آیات ہیں اس میں ازواج متحرات کو دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ان آیات کا شان نزول کچھ یو ہے کہ جب غزوات سے مال غنیمت ملا اور مسلمانوں میں تقسیم ہوا تو ازواج متحرات نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارض کی کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ عطا کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہو گئے اور کئی دن آپ ان سے آپ نے کلام نہیں فرمایا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور فرمایا گیا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے فرما دیں اگر یہ دنیا کا مال چاہتی ہیں تو انہیں آپ دنیا کا مال دے دیں لیکن یہ عام کے حرم میں پھر رہنے ہی سکیں گی یہ انہیں پھر یہاں سے رخصت ہونا ہوگا اور اگر یہ اللہ اور اس کے حصول اور آخرت کی طلبگار ہیں تو ان کے لئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی بہت بڑی نعمتیں اور عجر عظیم تیار کر رکھا ہے یقینا یہ دنیا کا سمان تو تھوڑا سا ہے لیکن اس کے مقابل اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کی نعمت نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں یہ ہے ان آیات کا شاہد نزول اور اس کا مفہوم ہے آئیے سبق پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبی اے نبی قل فرما دیجئے لِعَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں سے اِنْ كُنْ تُنَّا اگر تم ہو تُرِدْنَا تم چاہتی ہو تُرِدْنَا کا معنی کیا ہے تُرِدْنَا تم چاہتی ہو کیا چاہتی ہو الْحَيَاتَ الدُنْيَا دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی کی طلبگار ہو وَزِينَتَهَا اور اس کی آرائش اس کی خوبصورتی اس کی زیب و زینت اگر چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی اور آرائش کی خواستگار ہو یعنی طلبگار ہو فَتَعَا لَيْنَا تو آؤ پس تم آؤ اُمَتِّعْكُنَّا میں تمہیں کچھ مال دے دوں وَأُسَرْرِحْكُنَّا اور تمہیں رخصت کر دوں صلاحا جمیلا صلاحا کا معنی ہے رخصتی اور جمیلا کا معنی ہے اچھی طرح اب دیکھئے طلبہ آپ پہلی آیت کا ترجمہ پڑھیں اے پیغمبر اپنے بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش کی خواستگار ہو یعنی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں یہ پہلی آیت ہے ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے وَإِن كُنْتُنَّا اگر تم ہو تُرِدْنَا تم چاہتی ہو اللہ اللہ کو وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کو اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والی ہو یعنی ان سے محبت کرنے والی یا ان کی رضا کی طلبگار ہو وَدَّارَ الْآخِرَةُ اور آخرت کے گھر یعنی آقبت کے گھر جنت کی طلبگار ہو دار الْآخِرَةُ آخرت کا گھر اس سے مراد کیا ہے جنت اگر تم جنت کی طلبگار ہو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ نے اعدہ تیار کر رکھا ہے لِلْمُحْسِنَاتِ محسِنَات نیکی کرنے والیاں لِلْمُحْسِنَات نیکی کرنے والیوں کے لیے مِنْ کُنَّا مِنْ کُنَّا کا معنی ہے تم میں سے اجغن عظیمہ بہت بڑا عجر عجرِ عظیم عجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے اب اس آیت کو پڑھ لیجئے اور اگر تم خدا ان کے لیے خدا نے عجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے تو عزیز طلبہ یہ بورڈ میں سوال آتا ہوتا ہے آیتِ تخییر سے کیا مراد ہے یعنی وہ آیت جن میں اختیار دیا گیا دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا کہا گیا آپ اس میں لکھیں گے آیتِ تخییر سے مراد سورة الاحذاب کی وہ آیات ہیں جس میں ازواج النبی ان کو دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا گیا پھر آپ ان دو آیات کا مفہوم لکھ دیں گے اسی طرح آپ کی ایکسرسائز کا یہ کوسٹن نمبر ون ہے ازواج النبی کو کن دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا یہ سوال نمبر ایک دیکھیں آپ کی ایکسرسائز میں موجود ہے کہ دو باتوں میں سے کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تو آیت تو آپ آیت نمبر 28 اور 29 یہ دونوں آیات کے ترجمے آپ لکھیں گے یا آپ مفہوم لکھ دیں گے آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں اگلی آیت یا نساء النبی اے نبی کی بیویو من یعتی من کننا تم میں سے جو تم میں سے آئے گی من کا معنی ہے جو یعتی آئے گی من کننا تم میں سے بی فاحشتین فاحشہ کا معنی ہے ناشائستہ نامناسب مبجیناتین مبجیناتین کا معنی ہے سری واضح جو ان کے شان کے لائق نہ ہو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کوئی عمل ناپسند ہو کوئی بات ناگوار گزرے اس کے وارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے یضعف لہل عذاب تو اسے عذاب دیا جائے گا دعفائین دعفائین کا معنی ہے دو گناہ تو اس کی سزابی دو گناہ ہے دگنی ہے اگر وہ کوئی ایسا عمل کریں گی یا ایسی بات کریں گی کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاہ ہو تکلیف ہو آپ کو رنج پہنچے آپ کو ملال ہو آپ ان سے خفا ہو جائیں تو پھر فرمایا گیا کہ ان کے لیے سزابی دگنا ہے یعنی یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ازواج متحرات نے ایسا کیا تھا ہرگز ایسا نہیں کیا صرف بتایا ہی جا رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاو مرتبہ یہ ہے کہ اب آپ کی زوجیت میں آنے کے بعد انہوں نے احتیاط کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام کرنا ہے اور دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسپیکٹ کرنی ہے اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو دربار رسالت کے منافی ہو ایسا عمل نہیں کرنا اصل میں یہ ازواج متحرات کو دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداب سکھائے جا رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام سکھایا جا رہا ہے چونکہ وہ انہیں زوجیت کا شرف حاصل ہے لہٰذا انہوں نے بہت ہی احتیاط کرنی ہے وَقَانَ اَذَعَدِكَا اَللَّهِ يَسِيرًا اور یہ بات خدا کو آسان ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے اے پغمبر کی بیویو تم میں سے جو کوئی سری ناشائستہ الفاظ کہہ کر رسول اللہ کو عزا دینے کی حلقت کرے گی یعنی ایسا عمل کرے گی ایسا جملہ بولے گی جو حضور کو پسند نہیں ہے اس کو دونی سزا دی جائے گی دونی کا مطلب کیا ہے ڈبل دبنا اور یہ بات خدا کو آسان ہے سوال بن سکتا ہے ناشائستہ عمل کی صورت میں کیا کہا گیا ایسی بات ایسے عرفاز ایسی گفتگو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندی دا آپ کی طبیعت کو ناگوار گزرے اس صورت میں قرآن نے کیا کہا اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 31 فرمایا ومن اور جو یقنت من کننا تم میں سے فرما بردار رہے گی فرما برداری کرے گی حکم مانے گی للہ ہی اللہ کا ورسول ہی اور اس کے رسول کا و تعمل صالحا اور نیک عمل کرے گی تعمل اور عمل کرے گی صالحا نیک نوتیہ تو ہم اسے دیں گے اجرہا اس کا عجر اس کا صلح یعنی جو نیک عمل کیا ہے اس کا عجر کیا ملے گا اس کو مرہ تہین دو مرتبہ دو گناہ دبل اس کا عجر بھی دبل ہے یعنی شرف زوجیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے کے بعد دیکھیں ان کے لیے جہاں پر یہ فرمایا گیا کہ تم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے حضور کو اضاہ ہو اور ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گی اطاعت کریں گی فرما بردار فرما بردار رہیں گی تو پھر نیک عمل کی صورت میں ان کا عجر بھی دوسروں سے زیادہ ہے دبل ان کے لیے عجر ہے وَاَعْتَدْنَا لَهَا اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے رزقا کریمہ عزت والی روزی عزت والا رزق ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق دیکھئے اس میں جو یہ دو آیات ہیں نا یہ ناشاست عمل کی صورت میں اور فرما برداری کی صورت میں یہ بہت اہم آیات ہیں ترجمے کے لحاظ سے اور بالخصوص یہ آیت نمبر 31 یہ 22 و 12 یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ آیت ترجمے کے لحاظ سے نہایت ہی اہم ہے یہ پیپر میں چار نمبر کے ترجمے کے لیے پوچھی جا سکتی ہے تو یہ شورٹ کوسٹنس میں بھی آ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو جو ممکنہ شورٹ کوسٹنس اس میں بنتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ترجمے یا مفہوم پوچھے جا سکتے ہیں وَعَدَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اس کا ترجمہ کیجئے وَكَانَذَارِكَارُ اللَّهِ يَسِيرًا اس کا ترجمہ کیجئے یا اسی طرح اِنْ كُنْ تُنَّ تُرِدْنَا لَهَا دُنْيَا اس کا ترجمہ کیجئے یا وَأُسَرِّحْ كُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اس کا ترجمہ کیجئے یہ چند الفاظ ہے جو میں نے لکھے ہوئے یہ ایکسسائز میں موجود ہیں آپ ان کے معنی وہاں سے دیکھ لیں گے تُرِدْنَا تم چاہتی ہو تَعَالَيْنَا تم آؤ اُمَتِّعْ كُنَّا میں تمہیں کچھ مال دے دوں اُسَرِّحْ كُنَّا میں تمہیں رخصت کر دوں سراحن کا معنی رخصتی ہے اور آعدہ تیار کر رکھا ہے اور دعفائین کا مطلب ہے دو گناہ یہ تاہا ہمارا آج کا سبق اسی میں سے آپ شورٹ کوسٹنز اور ایم سی کیوز اور الفاظ مانی آپ ہومورک میں آپ اور کلاسورک میں لکھیں گے اور یہی آپ نے آیات یاد کرنی ہے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو آپ وارس ایپ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظ فرمائے آمین بجاہِ النبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم